بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد خواتین و حضرات عشق حقیقی کی جو منزل ہے اس کا راستہ عام طور پہ عشق مجازی جو ہے اس کی منزل سے ہوگے ملتا ہے بہت سے بزرگوں نے جو عشق حقیقی کی منزل پہ پہنچے وہ اس منزل پہ کسی نہ کسی انداز میں عشق مجازی کی کیفیات میں سے گزرگیں پہنچے قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ صوفی ہیں تصوف میں ان کے دلچسپی ہے بڑے بڑا مقام ہے بیروکریٹ ہیں عطیب ہیں ان کی کتاب جو ہے شہاب نامہ جو ہے وہ ایک غیرممولی اہمیت کی کتاب ہے یہ در حقیقت تاریخ کی کتاب ہے یہ عدب کی کتاب ہے یہ کلچر کی کتاب ہے یہ ہمارے سماج کی کتاب ہے یہ ایڈمسیشن کی کتاب ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ خود اللہ شہاب جو تھے بنیادی طور پہ صوفی تھے اور انہوں نے پڑا کسی جگہ پہ کھل کے کسی جگہ پہ رمز میں بہت سی باتیں بیان کی ہیں تو ان کی کتاب کا جو آخری چپٹر ہے اس میں تو انہوں نے گوئے پردہ اٹھا دیا تھا کہ ان کا جو روحانیت کے ساتھ تعلق تھا اس میں وضائب بھی ہیں اس میں قیفیات کا تذکرہ بھی ہے اس میں روحانیت کے سفر کا بھی کسی تذکرہ ہے ظاہر کے ساری باتیں بتانے کی اجازت تو نہیں ہوتی اور نہ بتائی جاتی تو کچھ باتیں جو ہیں بات میں ممتاز مفتی صاحب نے جو ہیں علک نگری میں بھی لکھی وہ تکلہ شہاب کے متعلق تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ایک کیسا صوفی جو تھا وہ اس حد سے گزرا اور اس نے دنیا کو متاثر کیا مرد اپریشن پہ نام سے باناکوچشیہ صاحبانے میں بھی لکھا تو آج ہم ان کے ایک عشق مجازی کی جو قیفیات ہیں اس کا تذکر کریں گے آپ سے کہ کیا بزرگ جو ہیں جو روحانی مقام پہ پہنچتے ہیں کیا انہیں عشقی حقیقی کی جو منزل ہوتی ہے وہ کس طرح سے متاثر کرتی ہے قسمت جو ہوتی ہے یہ درقیقت اللہ کی رضا کا دوسرا نام ہی ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اس کے مضابق آپ بھی قسمت بنتی ہے اللہ کی رضا کے علاوہ قسمت کوئی چیز نہیں ہوتی تو انسان جب ایک منزل پر پہنچتا ہے تو اس منزل پر وہ جس اس راستے سے پہنچتا ہے جو جو منازل کرتا ہے اور اس میں سے جو جو قیفیات ہوتی ہیں تو یہ اس میں بھی اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ منزل پہنچ پاتا ہے اس کے راستے مختلف ہوتے ہیں اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں اس کے ذاویے مختلف ہوتے ہیں لیکن بہرحال منزل پہ وہی پہنچتا ہے جس کو اللہ پہنچانا چاہے دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے تو یہ جو بات ہے یہ صوفیہ کے ہاتھ ہوئے اس میں علماء اکرام کا نکتہ نظر جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے اور اس کا بھی بہرال احترام کرنا چاہیے تو قدرت اللہ شہاب نے اپنے جو عشق کی بات کی ہے اس کا تذکرہ جو ہے مجازی عشق کا تذکرہ جو ہے ان کی شہاب نامے میں چندرابتی کے نام سے ملتا ہے تو چندرابتی کے مطلق انہوں نے لکھا ہے کہ جب مجھے چندرابتی سے محبت شروع ہوئی تو اسے مرے ہوئے تیسرا روز تھا تو اس پہ انہوں نے افثانہ لکھ رہے ہیں تو ان کے پوفیسر تھے تو وہاں سے انہوں نے گزت ہوئے کہا پوفیسر ڈکسن نے کہا کہ ایک عدا سے ان سے پوچھا کہ where is your golden girl پوفیسر ڈکسن ان سے چندرابتی کو golden girl کہا کرتے تھے شہاب صاحب نے لکھا ہے کہ میری آواز مچھلی کے کانٹے کی طرح گلے میں پھنس گئی میں نے سسکیاں لے کر کہا she has reverted to the golden mind یعنی سنہری جو مچھلی ہے وہ سنہری کان میں واپس چلی گئی ہے تو قدراللہ شہاب جو ہیں وہ جمعوں سے آئے گورمن کالش لاہور میں داخلہ لی ہوئے اور جیسے چھوٹے شہروں سے آنے والے بچوں میں ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے وہ ہچکچاہٹ کا تجربہ بھی انہوں نے کیا یہی ان کے ملاقات جو ہے وہ لاہور میں ہی چندرہ وطی سے چندرہ وطی سے ان کی پہلے ملاقات جو ہے وہ پنجاب پبلک لائے گئے میں ہوئی دونوں جو ہے وہ ایک ہی کتاب لینا چاہتے تھے وہ بحث ہوئی لیکن باہرحال کتاب جو ہے وہ انہوں نے issue کر دی شہاب صاحب کو ایک ہفتے کے لیے تو شہاب صاحب کتاب لے کے باہر نکل دے ہیں تو چندرہ وطی نے پیچھے سے آواز دی تو اتنی دیر میں شاید انہوں نے وہ جو ریسٹر میں نام لکھا تھا وہ پڑھ لیا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا وہ تم وہی تیس مارکہ ہو جس کے انگلیش ایسے جو ہے وہ اس کا بڑا بڑی شورت ہے تو یوں ان کی پہلے ملاقات ہوتی ہے قدرتلہ شہاب جو ہے وہ انہیں اپنی کتاب دے دیتے ہیں وہ کتاب جو انہوں نے لی ہوتی ہے لاپری سے وہ جندرہ وطی کو دے دیتے ہیں اس کے بعد جندرہ وطی جو ہے وہ کالیج جو آنا شروع کر دیتی ہے اور جندرہ وطی جو تھی وہ لیڈی میکلنگن کالیج کی سٹوڈنٹ تھی اور مونی رام پہ ایک ہندو آشرم تھا اس میں وہ رہنی تھی لوگ جو ہیں بچے جو ہیں لڑکیاں جو ہیں وہ بڑی متاثر ہوتی ہیں لوگ انہیں دیکھتے ہیں شاب صاحب جو ہیں بیئرز جب بھی آف ہوتا ہے تو جندرہ وطی آ جاتی ہے تو اس کو بڑھاتے ہیں تو پروفیسر جو ان کے ریکنس ہیں وہ بھی اسے گولڈن گرل کا نام دینا شروع کر دیتے ہیں تو یوں ان کے اس تعلق آغاز ہوتا ہے چندرہ وطی کو لوہر دیکھنے کا بڑا شوق تھا شاب صاحب اسے مختلف جگہوں پر لے کے گئے مقبرہ جہانگی لے کے گئے اشالی بار بھاگ لے کے گئے اور دوسری جگہوں پر وہ جاتے تھے تو کچھ دیر کے بعد شاب صاحب نے محسوس کیا کہ اس کے یعنی ان کو یہ اس سیر کے لیے انہیں سائیکل کے ضرور تھا انہوں نے ایک مہینے ایک ٹوئیشن پڑھائی اور اس ٹوئیشن کے آواز انہیں فلپس جو سائیکل ہے وہ انہیں ملک ملک اور وہ پھر اس فلپس سائیکل پر چندرہ وطی کو بٹھاتے تھے اور مختلف شہر کی جو ہے مرکش کرتے تھے باتیں کرتے تھے ایک زندگی کا گویا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا اب یہاں پہ وہ عشق کا ذکر نہیں کرتے صوفیہ کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی عشق ہوتا ہے اس کو چھپایا جاتا ہے اس میں پاکیزگی ہوتی ہے تو پھر یوں آپ سمجھیں کہ وہ عشق جو ہے وہ ایک عرحانیت کی منزل کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے یہ ایک ہندو لڑکی سے عشق ہے اور ہندو لڑکی بھی ایسی جو مسلمانوں کا ہاتھ کی پکی ہوئی جو چیز ہے وہ نہیں کھاتی چھوچھات کی جو ہندو دھرم کا ایک منیدی معاملہ ہے اس کی پابندی کرتی ہے لیکن وہ شہاب صاحب کے ساتھ ایک اس کا تعلق ہے تو ایک دن شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا تو ہماری ملاقات ہوئی تو چندرہ باتی بہت پریشان تھی اس نے کہا میں نے اپنی مہا کے مدل ایک پرا خواب دیکھا ہے تو اس نے کہا کوئی بات نہیں میں آپ کو لے چلتا ہوں آپ کی مہا کے پاس موڑے امن آباد پہنچے تو موڑے امن آباد ہور کے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کافی فاصلہ ہے کوئی پچاس ساٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تو ہوگا لہور کے اور موڑے امن آباد کے درمیان یہ سائیکل پہ تیہ کیا اور پھر بعد میں شہاب صاحب جو ہیں کئی دفعہ وہ سائیکل پہ آتے رہے اور وہ جب بھی آتے اور چندرہ باتی کو لے کے جو ہے وہ ان کی جو یہ سفر جاری رہا ان کی ایک معاملہ بڑھتا رہا ہے تو پہلے دن کا تذکرہ تھوڑا سا کرتے ہیں بڑے دلچسپ انداز ہیں تو میں شہاب صاحب کی کتاب سے ہی تاکہ آپ اس کا جو جملے ہیں ان کا لطف لے سکیں اس کیفیت کا لطف لے سکیں تو شہاب صاحب نے بیان کی ہے چندرہ باتی کی ماتا مجھے بڑی پسند آئی اس کے پور پور سے شکستگی شایستگی اور شانتی ٹپکتی تھی اس نے برف ڈال کر دودھ کی کچھی لسی بنائی ان کے ہاں مسلمانوں کے لئے کوئی الگ برطن نہ تھا اس لئے میں نے دونوں ہاتھوں کا چنلو بنایا چندرہ باتی نے گھڑی اٹھائی اور دیر تاک اس میں سے دور سے لسیاں ڈیلتی رہی ماتا یہ منظر دیکھ کر بہت ہنسی اور پھر چندرہ باتی کو ڈاٹا کہ گارہ ہوئے پرونے تو کبھی ایسے بھی لسی بلایا کرتے ہیں کوئی بات نہیں ماتا جی چندرہ باتی نے کہا یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں کوئی پرونہ تھوڑی ہیں کہنے تو بے حالی میں وہ یہ فکرہ بول گئی لیکن پھر اپنے آپ اس کے کانوں کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں اور جل جل دی برطن سمیت کر رسوئی میں چلیں گئیں میں بھی راجہ اندر کی طرح آلتی پالتی مار کر موڑے پر بیٹھ گیا اور ان پھل جڑیوں کا مزا لینے لگا جو چندرہ بات کی بات سے میرے انگ انگ میں بڑی کسر سے چھوٹنا شروع ہو گئی کچھ دیر بعد پیپل کے پتوں پر مارچ کی دار اور بندی کا سالن پوسا گیا کھانے کا ایک ایک لکمہ گھی اور شکر شہد اور بلائی بن کر میرے گلر اتر گیا اور جب واپس آتے ہیں تو شاہب صاحب ایک ترنگ میں ہوتے ہیں اور وہ پھر چندرہ باتی کو شہنے کے لیے کبھی اسے پرانا سونا من مونا ساملا سلونا کھلونا وغیرہ کے کافی جو اٹھ کر کچھ بے تکے سے شائرانہ آشکانہ جو مصرے ہیں وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو چندرہ باتی کو اس میں بڑا غصہ آتا ہے غصے سے وہ سائیکل سے چھلانگ لگا دیتی اور کہتی تھی میں تو پیدل جاؤں گی میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی تو ابھی شاہب صاحب کو ظاہر ہے یہ کافیت ہوتی ہے اس میں انہوں نے راضی کرنا تو انہوں نے بلکل ناک سے لکیریں جو تھی وہ کاٹنی شروع کرتی اور تاکہ سندرہ باتی جو ہے وہ انہیں معاف کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ چندرہ باتی جو تھی ان کے متعلق شہاب نے لکھا ہے چندرہ باتی ہر قسم کی آردو سے بے نیاز تھی اس سے بس ہی خسرت تھی کہ وہ کسی طرح بنا رس جا کر گنگا اشنان کرتے ہیں میں نے اسے کئی بات شہرا کہ مسلمان بلی تو نو سے چوہے کھا کے حج کے لیے نکل دی ہے ہندو کنیا کا فرض ہے پہلے وہ پاپ کی گھٹری کمائے پھر کہیں جاتا ہے گنگا جی میں نہار اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا مختلف انگریزی کی کہافتیں انگریزی کے اشار اور دوسرے ٹھیکوں سے جو ہیں وہ کرتے ہیں یعنی یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ امن آباد جاتے ہیں تو یہاں پہ ان کا تھوڑا سا جو عشق ہے وہ بڑھ گیا تھا اور شعب صاحب تو بلکل بری طرح سے ہمیں یہاں عشق میں مبتلا نظر آتے ہیں لیکن چندرہ وقت ہی اس پہ توجہ نہیں دے رہی تھی تو جب توجہ نہ دی تو پھر ظاہر ہے کہ ایک کیفیت جو ہوتی ہے مایوسی میں ہوتی ہے وہ بھی شعب صاحب نے بڑی دلچسپی خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تنہ طرح کی ترقیبوں سے اس کا ذہن کسی قدر برنگیختہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ہر بار مو گی کھائی اور بڑی شرونگی اٹھائے رفتہ رفتہ ایک ہی سائٹل پر بیٹھے ہوئے ہم الگ الگ کروں میں برسنے لگے یوجو میرے دماغ میں نفثانیت کی بھروں کا چھتہ بنتا گیا اسی رفتہ سے ہمارے درمیان ایک وسیع و عریض خلا پیدا ہونا شروع گئے وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ سندور ہوتی تھی درس میں دل اور دماغ میں خواہشات کے جس راستے پر چلنا شروع کر دیا تھا وہ لحظہ مجھے اس سے دور ہی دور لے جا رہا تھا جیسے یہ فاصلے پڑھتے گئے میرا مزاد چڑھ چڑھا ہوتا گیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر چندرہ ودی کے ساتھ جگڑا لینا میرا معمول بن گیا آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ دن بار اسے سائیکل پر لادے لادے سٹکوں پر پھر گھومنا مجھے بڑی اہمکانہ اور تفلانہ حرکت محسوس ہونے لگی اور میں نے اس گناہیں بے لذت کی اقتحاد سے دل ہی دل میں جنجرانے لگا کئی بار میرے ساتھ پر یہ جنون سوار ہوا کہ میں بائسیکل کو کسی تیز ہفتار موٹر کے ساتھ ٹکرا کر چھوٹ چھوٹ کر دوں کبھی میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلہ گونٹ دوں اور اس کا سرزمین پر مار کر کچھے نالی کی طرح پاش پاش کر دوں ایک روز وہ ایک چھابڑی والے کے پاس تازہ گنڈیریاں کٹوانے کھڑی ہوئی تو میرے دل میں آیا کہ میں ایک موٹے گنے سے چندرابطی کو مار مار کر عدم ہوا کر دوں اور گنڈیریاں والے کی درانتی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے دانتوں سے کچھر کچھر شبالوں اس نے میرے حصے کی گنڈیریاں مجھے دی تو میں نے جنجلا کر انہیں نالی میں پھینکتے ہیں یوں ان کا وہ انہوں نے ایک کیفیت جو ہے بیان کی ہے تو بہت برا حال ہو گیا کمرے میں پہنچے یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ چار دیواری جو ہے کمرے کی چار دیواری ہے وہ سام کی طرح انہیں جکڑ رہی تھی اور پھر بڑے پریشانی کے عالم میں جب باہر نکلے اور سوچا کہ کیا کروں تو پھر جیسے میں نے ارس کیا کہ قسمت بھی تو بڑا انسان کے ساتھ کھیل کرتی ہے تو قسمت انہیں کہاں لے گی یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے قسمت انہیں داتا گنچ بخش کے دربار پہ لے گی تو وہ رات کے وقت جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ بیگانگی اور دیوانگی کے اس محول میں بس ایک دروازہ ایسا دکھائی دیا جو آدھی رات کے بعد بھی اگوش مادر کی طرح وہاں تھا بہت سے لوگ بے روک و روک داتا دربار آ جا رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ یوں ہی بے وضوح اندر گز گیا اور مزار کی ایک محراب سے ٹک لگا کر بیٹھ گیا بڑی دیر تک میں آنکھیں بند کر کے انتہائی انہمہاک کے ساتھ چندرہ وطی چندرہ وطی کا گرد کرتا رہا پھر یکی یک میرے اندر محکیوم سے پیدا ہوا اور میری محرومیوں کا آتش مارک پاک سے پھٹ گیا دبی ہوئی خواہشات کا کھولتا ہوا لاوہ اوبل اوبل کر میرے روئے روئے سے پرنالو کی طرح کچھ اونگ سیاہ ایک موٹے سے متولی نے میری پسٹیوں میں لاتھی کر کوکہ دے کر مجھے بیدار کیا اور ڈانٹ کر کہا تم یہاں خراتی لینے آئے ہو بدنصیب کہیں کہ اٹھو اپنی دادو فریاد کا وابیلہ مچاؤ حضرت دادا گانچ بک سب کی سنتے ہیں میں نے اٹھ کر مسجد کے طلاب پر حضور کرنے کے بہانے موپر مانی کے چھیٹے مارے اور پھر واپس آ کر اپنی محراب میں بیٹھ گئے میرے کردو پیش میں کئی لوگ بڑے حضور خشو سے اپنی مرادیں مانگ رہے تھے کوئی روزکار مانگ رہا تھا کوئی رسک مانگ رہا تھا کسی کوئی بیماریوں سے شفاہ کی طرف تھی کوئی مقدمہ جیتنے کی دعا کر رہا تھا میں نے بھی بڑی یکسوی سے اپنی مراد مانگنے کی تیاری کی لیکن میری زبان دانی کی ساری مہارت دھری کی طریقہ رہ گئی میرے دل کی آرزروب اس قدر ننگی تھی کہ الفاظ کا کوئی جامعہ اس پر پورا نہ ہوتا تھا میں نے بڑی محنت اور کوشش سے فصاحت اور بلاغت سے بلاغت اور سلاست اور شرافت اور سشائست کی کے پر ملکہ لگا کر بہت سے فکریں بنائے لیکن ایک فکرہ بھی ایسا نہ تھا جو دراصل چندرہ وطی کی بے عبروی نہ کرتا ہو بزروں کے نمزات پر اس قسم کی اندازے گفتوں اور اس قسم کی اظہار تامنہ سے مجھے ہلیاب سا گیا داتا صاحب بھی کیا سوچیں گے یہ بے فکوف میرے صاحب نے کیسی الٹی باتیں کر رہا ہے تصور ہی تصور میں مجھے داتا صاحب ایک ہاتھ تصویح اور دوسرے ہاتھ میں جوتا اٹھائے اپنی جانب لبکتے ہوئے نظر آئے تو مجھے زور سے ہنسی آگئی ہنسی ہنسے میں نے اٹھ کر ایک شلانگ لگائی اور آس پاس بیٹھے ہوئے کئی زارہین کو باہر نکل گیا یہ بڑا بہت ہی اہم واقعہ ہے یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے جو عشقِ مجازی ہے وہ ان کے اس میں میوسی ہوتی ہے اور وہ میوسی جو ہے انہیں حضرت داتا گانج پکش کے مزار پہ لے جاتی ہے اولیاء کے مزار پہ پر اللہ کی برکت تو ہوتی ہے اللہ وہاں سنتا تو ہے ان کی برکت سے اور پھر کیا ہوتا ہے دعا نہیں وہ مانگ پائے لیکن نظرِ کرم تو ہوگی خود وہ لکھتے ہیں کہ بس اس ایک چھلانگ میں تحلیلِ نفسی کا بیڑا پار ہو گیا اس کتھار سے اس کے بعد میں نے اپنے کمرے میں واپس آ کر بڑے آرام سے گوڑے بیچ کر سویا اور گویا وہ ایک طرح سے اس میں جو ایک فرسٹیشن کا زمانہ تھا اس میں سے وہ نکل گیا اگلے دن وہ ملنے کے لیے گئے چندرہ وطی سے تو یہ پتا چلا کہ وہ آشم چھوڑ کے جا چکی ہے امن آباد چلی گئے تو وہ بھی ان کے پیچھے امن آباد پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی سلائی کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کیوں آگئی ہو تو اس نے کہا بس میں آگئی ہوں تو انہوں نے کہا اچھا پھر میں چلتا ہوں کسی روزہ ہوں گا انہوں نے کہا نہیں آپ تم چھوڑیوں کے بعد ہی آنا تو آپ خودتا شاہب چاہب آپ پاپس آئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ چندرہ وطی کی ایک ہی خواہش تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ بنارس سے آئے اور وہاں پہ گنگائشتان کرے تو انہوں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا پہلے مہینے انہوں نے کچھ سو روپے جب انہوں نے ملتا ہے ٹوئیشن کی فیز کے طور پر تو وہ چندرہ وطی کو بجواتے ہیں چندرہ وطی جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ واپس کر دیتی ہیں یعنی وہ منی آرڈر جو ہے کیوں کیا تھا خود کیوں نہیں آئے خود کیسے جواب خود کیسے آتا تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ چھوٹیوں میں یہاں نہ آؤ تمہارے کام میں ہرش ہوتا ہے چندرہ وطی نے مازی پر ہاتھ کر کہا ہائے رہاں تم میری ہر بات کو سچ کیوں مان لیتے ہو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میرے ہاتھ کا چھوہ ہو پانی گلاس تک نہیں پیتی ہو تو اس پہ چندرہ وطی نے عجیب طور پہ انسکر کہا ارے بھائی ارے بھائی پانی کے گلاس تو پانی کے گلاس ہوتا ہے بندہ پرندہ تو پانی کے گلاس نہیں ہوا کرتا اس کے بعد جو ہے بہرحال ان کا ایک معاملہ چلتا رہا پھر پتا چلاتی چندرہ وطی جو ہے اسے ٹی بی ہو گئی ہے قدرت و شہاب پہ ان کا علاج کرتا ہے لیکن چندرہ وطی جو ہے ٹی بی کے ہاتھ شکست کا آگئیں اور جب انتقال کر گئیں تو شہاب صاحب نے ان کی والدہ کو چندرہ وطی کے جو حسومات تھی آخری ادا کرنے کے بعد بنارس جانے والے ٹرین پر بٹھا دیا جو دو سو روپیہ انہوں نے کمایا تھا اس دوران تویشن بڑھانے سے وہ انہوں نے ان کی ماں کو دے دیا دو سو مانے میں وہ پیسے ہوتے تھے تو یہ ایک سٹوڈی ہے کہانی ہے واقعی کی کہانی ہے شہاب صاحب کی کہ کس طرح سے وہ ایک ہندو لڑکی کے عشق نور طرح ہوتے ہیں اس کے بعد فرسٹریشن ہوتی ہے اس کے بعد وہ فرسٹریشن انہیں حضور تاتا کٹ پک کے دربار پہ لے جاتی ہے وہاں پہ ایک طرح سے ہمیں سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک فیس حاصل ہوتا ہے اس کے بعد چیزوں کو وہ اور طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں چندرہ وطی کے موت کے بعد وہ تو اللہ شہاب کی زندگی میں بہت بہت بڑی تفریلی دیکھتے ہیں اور وہ ان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے روحانیت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور اس پہ انہیں کون سا مقام و مرتبہ ملا ممتاز مفتی صاحب تو اس کے مطلب بہت بڑی بات کرتے ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون سا مرتبہ تھا جس پہ شہاب صافحہ ہوئے مفتی صاحب اللہ کے ان بندوں کو اللہ کے زیرو زیرو سیون کا نام دیتے ہیں وزر خواتین و حضرات امید ہیں آپ کو ہماری یاد کی یہ ویڈیو بسند و آئیو بی اللہ آپ کے حامی و ناصر